یعنی مسجد کی صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مدرسوں کی صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہوروں کا مہر کیا ہے ہوروں کا حق مہر جسے کہتے ہیں حق مہر تو وہ کہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے مسجد کا پورا کبار نکالنا بڑی آنکھوالی ہوروں کا حق مہر یعنی صفائی کرنا احترام کرنا آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت لا جواب میں نے بہت پیارے پیارے وظیفے آپ کو بتایا آپ نے بہت پسند کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج میں پھر آپ کو ایک بہت پیارا وظیفہ بتانے لگی ہوں مطلوب کے پہنے ہوئے کپڑے یعنی جس کو آپ مسخر کرنا جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کپڑا ہے کوئی اس کے ہاتھ سے جڑی بھی کوئی چیز ہے کوئی توفہ ہے بے شک کوئی کاغذ ٹیشو تک بھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی مطلب کہ تیل لینا ہے زیتون کا اس کو ڈالنا ہے مطلب کہ کسی بول میں سٹیل کے بول میں اور بے شک اس کو ڈالیں آپ مطلب کہ کسی چراغ میں بھی رکھ سکتنے بلکل چھوٹا سے بلکل وہ بے شک ایک انچ کا کیونہ پر ہو مطلوب کا یعنی اس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کا ہزبن و وائف جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں الحمدلہ اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نام جو بھی ہے اس کا وہ بھی آپ کافی پینسل پر کافی پینسل سے لکھ لیں کافی پر آپ اس کو ایڈ کر لیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مطلوب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے اس کے مطابق جو انسل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سو اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا وہابو ٹھیک ہے یا ودودو یا وہابو یہ دو لفظ ہیں یہ دو لفظ پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے کمز کمز نو مرتبہ ٹھیک ہے اب آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کو لگا تھا صرف تین دنی عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ کپڑا جو ہے جو آپ نے اس مطلق زیتون کے تیل میں مطلق کہ ڈپ کر کے آپ پڑھائی کر رہے تھے اس پر ٹھیک ہے نا آخری دن جب تیسرا دن ہوگا نا آپ نے کہا کرنا ہے اس زیتون کے تیل کو نا آپ نے جلانا ہے مطلق کہ روئی کارٹن کا ایک فیتہ بنا کے نا تو اس کو ڈپ کر کے تب وہ جلا دے بے شک ساتھ میں جو چیز اس کی رکھی ہے ٹیشو ہے کوئی کاغذ ہے کوئی کپڑا ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس ہے دھاگہ تک ہے وہ بھی آپ اس کو ساتھ میں جلا دے اتنی آگ اس کو لگ چائے گی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو اتنی بکراری ہوگی بچہ نہیں ہوگی کہ وہ جاہے گا اس کو آپ کی یاد آئے گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی کی کوشش کرے گا کس طرح آپ تک پہنچ جائے دن کوئی سا بھی ہو اور کم از کم چودہ اسلامی مہینوں کے ساتھ سے جو دن ہوتے ہیں تاریخیں ہوتے ہیں وہ چودہ تاریخ سے پہلے پہلے پہ یہ ہو اور باقی انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی آپ کی بھرکور مدد کروں گی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کریں ورنہ نقصان کے جو ہیں وہ خود کیونکہ ایک استاد اور شگیردوانہ ہوتا ہے جب تک اس استاد آپ کو اجازت نہ دے آپ کو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک بات ریکویسٹ کروں گی تھوڑے عزت اترام سے بات کیا کریں مجھے جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو یقین مانی بہت عزت اترام سے بات کرتے ہیں تو اسلام میں سب سے پہلا اخلاق ہے جس کا اخلاق بلند اس کا جو ہے آدھائی مان ہے چیئے نا تو اس چیز کا خیال رکھا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر دباؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیار بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو پاس اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور آحادیث کو پھیلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں